اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں ویلکم بیک ٹو مائی چینل سائی ماس ڈیلی کزین اتنے مصردار سیسپی جو آج میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں ہوت ان ساور سوپ تیار کیے مصردار زائدار دلیشنس ہے ریسٹورنٹ سٹائل ہوت ان ساور سوپ تیار کیے ونٹر سپیشل ریسپی ڈیل روٹین ریسپی موسٹ بانگ ریسپی آف پاکستانی کزین سردی میں بچوں بڑھو گھر کے تمام افراد کے لیے بینیفیشل ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا ضرور بنائیے گا اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے اگر میری ریسپی کسی بھی سٹیج پہ آپ کو پسند آتی ہے تو ضرور کمیٹس کیجئے اس سے میری اوصلہ افضائی ہوتی ہے ٹیسنٹرک کو فالو کیجئے گا تمام سٹیپس کو فالو کیجئے گا انشاءاللہ لہذا بھی مزیدار ریلیشیس اسٹرین سٹائل سوپ تایار کر لیں گے ہیلتی ریسپی ہے چکن ہے ویجی ٹیبلز ہیں اگز ہیں بہت سوڑا مزیدار بنتی ہے آئی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں ٹو فٹی گرام کے قریب میں نے بولیس چکن لیے اس کو ٹھوٹی کیوبز میں کٹ کر لیں گے ایک پتیلی لیے اس میں منٹی بری سپون آئل اٹ کیا ہے ٹو فٹی گرام کے قریب میں نے چکن اٹ کیا ہے ہڈی والا چکن اٹ کیا ہے اچھے اس کو ہم گولڈن فرائی کریں گے دو چکن گولڈن فرائی ہو جائے تو اس میں ایک میڈیم سائز کی پیاس کو رفلی کٹ کر کے اس میں اٹ کر دیں گے چھوٹی ساتھ چھوٹی لیسن کے آدھا انچ کا ٹکڑا ادھ رکھ گیا ہے اس میں اٹ کر دیا ایک لیٹر کے قریب میں نے اس میں پانی اٹ کیا ہے اچھے سب وائل کریں گے اس وقت تک پکھائیں گے جب تک کہ اچھے سی یقنی ہماری تیار نہ ہو جائے تین سے چار در دھاری میچے لیے اچھے دو ٹیپ لیسپونز سرکہ ڈال کے اس کو دکھ دیا ہم نے ایک طرف دوسری طرف ایک میڈیم سائز کی گاجہ لیے سمال چاسی شملا مش لیے سرسی بندگو بھی لیے اس کو کٹ کر لیا اپنی پسند کی ویجیٹیبلز آپ اٹ کر سکتے ہیں ماشاء اللہ سے یہ چکن یقنی ہماری تقریباً تیار ہو گئی ہے چکن کو ہم ایک طرف کر لیں گے یقنی کو ہم چھال لیں گے لیسر نظر کو ہم ڈسکارڈ کر دیں گے بوٹیوں کو ہم ریشہ کر لیں گے چکن کی یقنی کو ہم ایک طرف کر لیں گے وانٹی بلی سپون آئل اٹ کیا ہے چکن جو ہم نے کیوبز کی شیپ میں کٹ کی ہے ان کو اٹ کر دیا اچھے سب میکس کریں گے گولڈن فرائے کریں گے وان بائی وان تمام ویجیٹیبلز ہم اس میں اٹ کر دیں گے شملمش اٹ کیے گاجر اٹ کیے بنگو بھی اٹ کیے ہری پیاز اٹ کیے اچھے سا میکس کریں گے 2 ٹیبل سپون سویہ سوس اٹ کریں گے 2 ٹیبل سپون چری سوس اٹ کریں گے اچھے سا میکس کریں گے چکن کی تمام یقنی ہم سبزیوں چکن میں اٹ کر دیں گے اس کو اچھے سا پکائیں گے اچھے سا میکس کریں گے سبجیوں کو بہت ساتھ نہیں پکائیں گے ان کی کرنچی نیس پر کرا کرنی چاہیے سپائسز ایٹ کریں گے ون ٹی سپون کو ٹی لائل میں چاہیے ون ٹی سپون پر سکالی میں چاہیے ون ٹی سپون نمک ایٹ کیا ہے دو تاتھ اینڈے لیوں کو اچھا سا پھینٹ لیا ٹو ٹی بی سپون کارن فلور لیا ہے تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو اچھا سا مکس کر لیں گے انڈے کو ہم سوپ میں ایٹ کر دیں گے کچھ دے چمچ نہیں چلائیں گے تھوڑا دے باز کو چلائیں گے اچھا سا مکس کر لیا کون فلور جو پانی میں مکس کیا اس کو بھی ہم نے اس میں ایٹ کر دیں گے اچھا سا مکس کریں گے یہ بہت ہی میں سٹیج ہے کون فلور کو بہت آہستی کیسے ایٹ کرتے جائیں گے چمچ کو ہم مسلسل چلاتے رہیں گے تاکہ گھٹلیا نہ بنے سوپ تیار ہو جائے دوسرے تین منٹ اس کو مزید بکائیں گے جس کی اقنی بنایتی ہے اس کی ریشے کر لیا اس کو بھی میں نے اس میں ایٹ کر دیا کچھ چکن کو ہم گانش کے لیے رکھیں گے باکہ چکن کو میں نے اس میں ایٹ کر دیا اچھا سا مکس کریں گے ماشاء اللہ سے مزیدہ زائگیدہ چکن سوپ تیار ہو گیا ریسٹورن سٹائل ہوت ان سوہ سوپ تیار ہو گیا تمام فیملی ممبرز کیلئے بنائیے انجیٹک ریسپی ہے اس کو ڈیلی روٹین میں استعمال کیلئے سرتی کے احساس سے محفوظ رہی ہے نسلہ زکام خاص ہی کر لے خرابی سے محفوظ رہی ہے انجیٹک سوپ تیار ہو گیا ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا دانٹ فورکیٹ تو وچ کمپلیٹ ویڈیو پلیس سبسکرائب مجھ چینل لائک شیئر ان کمنٹ ضرور ٹرائے کیجئے گا آئیے سوپ کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں مزیدار پرفیکٹ سوپ تیار ہوئے اس کا کلر دیکھئے اس کا ٹیکسر دیکھئے سموتنس دیکھئے مزیدار ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا ڈش آؤٹ کرنے کے بعد ہم چکن کے ریشے ایڈ کریں گے سوائے ساوس ایڈ کریں گے چلی ساوس ایڈ کریں گے تلزو بائلڈ ایک ایڈ کریں گے ماشاءاللہ سے مزیدار ضرور ٹرائے کیجئے انجیٹک سوپ تیار ہو گیا ہے ہوتن ساور سوپ تیار ہو گیا ہے ریسٹورن سٹائل ریسپی ہے آج آپ بھی اپنے گھر میں بنائیں یقین جانیتنا پرفیکٹ بنائیں مزیدار بنائیں دونٹ فورگیت تو وچ کمپلیٹ ویڈیو انشاءاللہ رزیز پھر میلیں گے ایک نیر ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ ان کے باہن بابا ٹیک کیو سیو نیکس ویڈیو تل دین اللہ حافظ بابا ٹیک کیو